پہلی جگہ میں چھے قبریں جنت البکی میں داخل ہوں تو پہلے دائیں طرف ہو سامنے جو ہے آتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے جی پہلے میں چھے قبریں شیعہ کا اس وقت ہے ابھی ٹائم میں دیں نا 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 ہم بچھڑ جائیں گے ٹائم میں نہیں یہ پہلا آتا ہے اس میں سب سے پہلے دائیں طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قبر ہے اور اس کے ساتھ جو چار قبور ہیں یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت زین العابدین حضرت جعفر صادق اور حضرت باکر کی اور اسے جو جنوبی سائیڈ پہ اکیلی قبر ہے وہ لیفٹ ہے وہ سامنے وہ قبر حضرت باس رضی اللہ عنہ کے دیکھیں وہ چار قبریں وہ ہیں اور ایک اس طرف ہے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف جو کالی بلیک نظر آ رہی ہے یہ چھے قبور ہیں اس حاضرت میں بہت اہم جگہی ہے دیکھ رہے ہیں نا ادھر سے وہ ادھر سے دیکھیں نا وہ چار وہ ہیں ایک دو تین چارہاں وہ ساتھنا دائیں طرف حضرت فاطمہ کی پہلے اور بائیں طرف حضرت باس کی جو بعد میں پہلی قبر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دوسری حضرت زینر لابدین تیسری حضرت جعفر صادق اور چوتھی حضرت باکر اور یہ دائیں پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اور بائیں پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے یہ چھے قبور ہوگئی ہیں یہ پہلا ہاتھا ہو گیا پہلے آتا ہے اب دوبارہ دروشی پڑھ لیں اور ان پر ان کی برقاست سوچیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو نازل ہو رہی ہیں عرصیب فرماتے ہیں یہ ساتھ ہی ایک ہے اس کے پر بورڈ لگا ہوا ہے یہ حضرت صلی اللہ عنہ کے تین بیٹیاں حضرت عمی کلسوم حضرت زینب اور حضرت رکیہ یہ ان کی تین قبور ہیں حضرت صلی اللہ عنہ کے تین بیٹیوں کے قبور ہیں حضرت عمی کلسوم حضرت زینب اور حضرت رکیہ یہ اپر بورڈ لگا ہوا ہے اور نیچے یہ جنگلہ یہاں ختم ہو رہا ہے یہ دیکھیں جنگلہ یہاں ختم ہو رہا ہے دوبارہ نام دولیں حضرت رکیہ حضرت عمی کلسوم اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ عنہ کے تین بیٹیوں قبر یہاں اور چوتھی قبر وہ ادھر اس پہلے ہاتھے میں چار بیٹیوں قبریں یہاں آگئیں اس میں دس قبریں ہیں یہ دس کی دس قبریں ہیں یہ اس حاضر میں دس قبر امہ حات المومنین کی ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کی قبریں مقم کرمہ کے اندر ہیں اس میں دس قبر امہ حات المومنین کی ہیں ابھی ہم رائٹ سائیڈ پہ ہی جل رہے ہیں داخل ہونے کے بعد ہم رائٹ سائیڈ پہ ہی چلتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ آگے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی وہ والی؟ یہ والی آگے یہ بائیں ہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اور دوسری جو قبر ہے وہ حضرت عقیل بن ابو طالب کی اور کئی لوگ کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ابو سفیان بن حرب کی یہ دو قبوریں ساتھے ہیں یہ بائیں طرف حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اور جو پیچھے ہے وہ عقیل بن ابو طالب یہ حضرت عبو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی اب یہاں سے ہم نے دائیں ہاتھ چھوڑ دیا ہے اب ہم بائیں طرف آگئے ہیں یہاں سے ہمارے پیچھے ہم نے پہلے دائیں طرف کی قبور کی زیارت کی اب ہم یہاں آگے بوڑ آگے ہیں سامنے اور یہاں سے ہم بائیں جانب ہو گئے ہیں اس جانب کو قبر ہے یہ حضرت امام مالک کی اللہ اکبر یہ والی قبر امام مالک کی اور اس سے پیچھے حضرت نافر رضی اللہ عنہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آگے قبر حضرت امام مالک رحمہ اللہ اور پیچھے حضرت نافر رضی اللہ عنہ کی اس سے پیچھے اس سے پیچھے حضرت نافر رضی اللہ عنہ کی امام مالک کی وہ قبر ہے اور حضرت نافر رضی اللہ عنہ کی ہے پیچھے پیچھے وڑا صاحب آگے آئے گے تو ہم اکنے ایک vanہ آگے انہیں کبر آپ ملے گیں یہ 30 سائز میں بیٹھ کے فائز میں یہ میں انھ کی قبر ہے جو بچپن میں فوت ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے وہ مینشن نہیں ہے اس کی کوئی جگہ کی یعنی کوئی نشاندی نہیں لیکن ہے اسی ہاتھ میں یہ جس کے شروع کے اندر دو امام مالک اور حضرت نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ان کی قبر تھی اور اسی میں اسعد بن زرارہ بہت بڑی قبروں کا ایک نشاندی ہے یہ یہاں پر ایک کچھ حضا جو ہیں وہ اہد کے جو اہد میں زخمی ہو گئے تھے اور پھر یہاں آکے وہ شہید ہو گئے یعنی اللہ کو پیارے گئے ان کی قبور ہیں اور ایک مار کا ہوتا ہے ہرہ کا لڑائی تھے ہرہ اس میں جو شہید ہوئے تھے ان کی یہ قبور ہیں جس میں دو قسم کے شہداد ہیں آگے یہ جو بڑا آہدہ ہے اس طرح ایک ہی مشہور قبر ہے حضرت صادق امام صادق جو ہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قبر ہے اس میں یہ اس بڑے ہاتھے میں یہ شہدائے حرہ اور شہدائے اہد کے کچھ جو لوگ یہاں آکے شہید ہوئے تھے یہ ان کی قبر اور اس سے آگے یہ ایک قبر حضرت اسماعیل ابھی ہم آگے کی جانب چلتے جا رہے ہیں یہاں جو زیادہ رش نظر آ رہا ہے دو بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ حضرت عثمان رضی علیہ دن کی قبر ہے حضرت عثمان رضی علیہ جب شہید ہوئے تھے تو یہاں ان کا باغ تھا تو یہ جو جنت البقی ہے یہ بہت مخصر تھی اس وقت بہت پیچھے یعنی مسجد نبی کے قریب ہی تھی تو یہاں ان کا باغ تھا تو یہاں پر ان کو اپنے باغ میں وہ دفن ہوئے تھے لیکن جب بعد میں ایکسٹینشن ہوئی اس جنت البقی کی تو یہ اس ایکسٹینشن میں حضرت عثمان رضی علیہ دن کی قبر بھی اسی کے اندر آ لی تو اب تو خیر بقی بہت دور تک چلے گئے لیکن یہ اس وقت باہر تھا ہے ان کا باغ تھا بہت اور ان کا یہ زمین تھی اپنے زمین اور باغ کے اندر ان کے قبر بھی سبحانہ بورڈ لگا ہوئے ہاں بورڈ لگا ہے مشہور جگہ یہ بولو اللہ سبحانہ یہ حضرت عثمان رضی علیہ دن کی قبر ہے قبر مبارک خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی علیہ دن آپ جسے وقت شہید ہوئے تھے اس وقت تو یہ جگہ جنت البقی سے باہر تھی ان کا باغ تھا اور یہاں ان کی اپنی زمین تھی اس میں ان کو یہ دفن ہوئے تھے لیکن بعد میں یہ بقی کی توسیق اندر شامل ہوگی تو اب یہ بھی جنت البقی کے اندر ہی ان کی قبر شامل ہے اور برکات اور اللہ کی رحمتیں الحمدللہ اور نور آپ خود محسوس کریں گے یہ قبر حضرت حلیمہ سعادیہ کی ہے اور یہ وہاں سے ہم آگے حضرت عثمان رضی علیہ عنہ کی قبر سے ہم لیفٹ مڑ گئے ہیں بائیں جانب اور آگے چوک سے ہم ہمارے بائیں طرف یہ قبر اس وقت موجود ہے یہ حضرت عثمان رضی علیہ عنہ کی قبر سے یہاں آئے ہیں اور یہاں سے یہ حلیمہ سعادیہ کی قبر ہے یہاں عورتیں سامنے دیکھ رہی ہوتی ہے تو ان کو یہ قبر نظر آتی ہے اور حضرت عثمان رضی علیہ عنہ کی قبر نظر آتی ہے خواتین کو صرف دو دو قبور صرف خواتین کو نظر آتی ہیں جو سامنے خواتین یہاں سے کھڑی ہوگی دیکھتی ہیں صرف ان کے لیے یہی جگہ دیکھنے کی ہے تو یہاں سے ان کو حلیمہ سعادیہ کی قبر ہمارے دائی حلیمہ سعادیہ کی قبر ہے اور حضرت عثمان کی قبر یہ دو قبور ان کو یہاں پر نظر آتی ہیں باقی عام قبور ان کو نظر آتی ہیں یہاں سے ہم آگے پھر لیفٹ ہوئے ہیں پھر اس کے بعد پھر سیدھا ہو گئے ہیں یہ آخری ہاتھا ہے آخری ہاتھا ہے اس میں تین قبریں مشہور ہیں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی سبحان اللہ جن کے انتقال پر اللہ کا عرش بھی کام گیا تھا اور دوسری حضرت سعید خدری حضرت ابو سعید خدری اور تیسرا حضرت فاطمہ بن حسد رضی اللہ عنہ تین قبور اس کے اندر ہیں اس آتے میں حضرت فاطمہ فاطمہ بنت حسد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی اب یہاں سے آگے ہم یہاں سے واپسی کریں گے یہ نوی جگہ تھی جو ہم نے دیکھی اب آخری ریگی دسویں جو کہ بقی کے دروازے کے دائیں طرف ہیں پہلے جو ہاتھ آتا ہے اس میں چھے قبور ہیں دو چار قبریں جن کے اوپر ایک سیمنٹ کا نشان دیکھی ہوئی ہے وہ جنوب کی طرف ہیں پہلے امام حسن رضی اللہ عنہ پھر حضرت زین العابدین حضرت جعفر صادق رضی الرحمت اللہ عنہ اور حضرت باکر اور دو قبور ایسی ہیں جو کہ پتھر کی ہیں ان کے اوپر نشان دی اور جو مغربی سائٹ پہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اور جو مشرقی سائٹ پہ ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہی جو جنگلہ جب ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سے جگہ جس میں حضور صلی اللہ عنہ کی تین بیٹیوں کے قبور ہیں حضرت امہ کلسوم حضرت رکیہ اور حضرت عینب اس کے ساتھ ہی جہاں جنگلہ ختم ہو رہا ہے ختم ان کے بعد دس قبور حضرت امہات المومنین کی اس کے بعد جس میں ایک دو قبور ہیں وہ جو حضرت عبداللہ بن جعفر تیار اور عقیل بن ابو طالب یا ابو صفیان بن حرب رضی اللہ عنہ اس کے بعد اب وہ سڑک کراس کریں گے تو بائیں طرف جو ہاتھ ہے اس میں آگے دو قبور ہیں حضرت امہ مالک رحمت اللہ عنہ کی اور اس کے پیچھے حضرت نافی رضی اللہ عنہ کی اور اس کے پیچھے اسی ہاتھے میں حضرت حضرت عبراہیم علیہ السلام جو حضور صلی اللہ عنہ کی بیٹے ہیں ان کی قبر ہے اور اس میں اسد بن زرارہ کی قبر ہے اس کے بعد تھوڑا آگے جائیں گے تو بائیں طرف ایک لمبا ہاتھے کے اندر لمبی نشاندہ ہی ملے گی اس میں شہدہ خبر حرہ اور شہدہ اہد جو باقی کچھ تھے وہ وہاں دفن ہے اس سے اگلے ساتھ میں حضرت حضرت صادق رحمت اللہ علیہ کے بیٹے اسماعیل اس کے بعد آئیں گے تو بڑی مشہور قبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس سے بائیں ہو جائیں گے تو حضرت حلیمہ سادیہ اور اخیر کے اندر جو تین قبور ہیں حضرت سعید بن معاس ابو سعید خدری اور حضرت فاطمہ بنت اصد اور آخری جو دسویں ہیں وہ اس کے جو دروازہ ہے اس کا ساتھ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپیوں کے قبور ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت آتکہ رضی اللہ عنہ فاطمہ بنت اصد ہے اور ام فضل یہ چار قبور ہوں ہیں یہ آخر میں ایک کے ہاتھے کے اندر چار قبور ہیں